موسیقی 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 دوم کی انگریزی کتاب جاری کی اس پروگرام میں محکم تعلیم و انٹر بوٹ کے اہدداروں نے شرکت کی اس موقع پر انٹر بوٹ کے سیکریٹری عمر جلیل نے کہا کہ اس سال سے ہم نے نئے نساب کے ساتھ انگریزی کتابیں تبا کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نئی کتابیں جلد مارکٹ میں آ جائیں گی عمر جلیل نے واضح کیا کہ فیل ہونے والے طلبہ کے امتحانات پرانے نساب کے مطابق ہوں گے راجندر نگر چنتل میٹ حکیم ہلز پر سڑک سے پیدل گزرنے والی نوجوان برخا پوش لڑکی کو ایک کار نے ٹکر مار کر حلاک کرنے کی کوشش کی کار سوار شخص نے نوجوان لڑکی کو ٹکر دی اور وہاں سے فرار ہو گیا مخامی لوگوں نے زخمی لڑکی کو جو کہ خون میں لت پتھی ہاسپٹل پہنچایا ڈاکٹرز نے بتایا کہ متاثرہ کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور اس کی حالت اب تشویشناک ہے اطلاع ملنے پر پولیس نے مخدمہ درج کرتے ہوئے تختیش شروع کر دی ہے اس لڑکی کی شناخ سمیہ بیگم کے طور پر کی گئی ہے یہ حاسہ ہے یا ٹکر دے کر لڑکی کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے پولیس مختلف زاویوں سے اس معاملے کی تحقیق خات کر رہی ہے سی سی ٹی وی کیامروں میں ریکارڈ فوٹیج کی بنیاد پر کار میں سوار افراد کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بارج سے بچنے کے لیے سڑک کے کنارے کھڑے ہونے والا نوجوان سڑک خاصے میں حلاق ہو گیا مادھاپور پولیس نے بتایا کہ پانچ جولائی کی رات نو بجے پچیس سالہ وینو ساکن وصند نگر کوکٹ پلی جو کہ جونئر سیلز انجینئر بتایا گیا ہے بیوڈ آئی یورسٹی سے کوکٹ پلی کی سمت موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اچانک بارش ہونے کی وجہ سے وہ بارش سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی روک کر مادھاپور ایکیا کے پاس انڈر پاس روٹ کے کنارے کھڑا ہو گیا اس دوران وہاں سے گزرنے والی ٹرالی نے اسے پیچھے سے ٹک کر دے دی جس کے نتیجے میں نوجوان موقع پر ہی حلاق ہو گیا تلنگانہ کے ایک گاؤں میں اساتذہ کی مسلسل غیر حاضری پر سکول کو مخفل کر دیا گیا یہ واقعہ زلی نظام آباد میں دو دن خبل پیش آیا اس واقعے کی اطلاع پرائمری سکول کے دو اساتذہ کو ڈسٹرک ایڈکیشن آفیسر درکہ پرساد نے وجہ نمائی نوٹیس جاری کی نظام آباد زلے کے اندلوائی منڈل کے لڈگرنڈی تانڈے کے حدود میں واقع سرکاری پرائمری سکول کے دو اساتذہ کو خدمات میں لا پرواہی کی وجہ سے وجہ نمائی نوٹیس جاری کرتے ہوئے ڈی او نے اندرون تین یوم جواب دینے کی ہدایت دی اس پرائمری سکول سکول میں ستائیس طلبہ زیر تعلیم ہے یہاں پر خدمات انجام دینے والے دو اساتذہ کچھ دنوں سے اپنی خدمات پر مخررہ وقت پر حاضر نہیں ہو رہے ہیں جس کے خلاف تانڈے کی عوام نے بطور احتجاج پیر کے دن سکول کو مخفل کر دیا اس بات کی شکایت محصل ہونے پر منڈل ایڈکیشن آفیسر نے وہاں خدمات انجام دینے والے پال مینویلہ ریڈی پلی پرائمری سکول ایو انکٹیشور گور دونگ کل تیوتا تانڈے کو روانہ کر دیا اور سکول پر کام کرنے والے اساتذہ کو ڈپٹیشن پر روانہ کر دیا اس سلسلے میں ایم ای او نے ڈی او کو اجازت کے لیے مکتوب روانہ کر دیا تانڈے کی عوام نے اس بات پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا کہ ان دو اساتذہ جن میں ایک صدر مدرز زلہ یونین کے صدر اور سیکریٹی ایک منڈل صدر ہے ان کی مصروفیت کے باز طلبہ کی تعلیم بری طرح سے متاظر ہونے کا اظہار کیا مرکزی حکومت نے مشہور ایتھیڈیٹ پی ٹی اوشا مشہور موسیخر علیہ راجہ انسان دوست ورندر ہگڑے اور اسکرین ٹرائٹر ڈائریکٹر وی وی جے نندر پرسات کو راج سبھا کے لیے نامزد کیا ہے خابل ذکر بات یہ ہے کہ چاروں شخصیات کا تعلق جنوبی ہنکیری آزتوں سے ہے پی ٹی اوشا کا تعلق کرلا سے ہے اور علیہ راجہ جو کہ ایک دلی تھنگ کا تعلق تمہل ناڈو سے ہے اسکرین ٹرائٹر پرسات کا تعلق آنڈر پردیش ہے اور وہ آر 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 بہو بلی سیریز اور بجرنگی بھائی جان جیسے بلاغ پسٹل کے لیے جانے جاتے ہیں وزیر آزم نریندر مودی نے ٹویٹر پر چاروں نامزد امیدواروں کو مبارک بات دی آرٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر جنہیں ایک متنازع ٹویٹ پوسٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا نے زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں محمد زبیر کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ کولین گونسالیویس نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں بہت سے لوگوں کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور ہم ان کی حفاظت کے لیے پریشان ہیں زبیر نے عدالت سے استعداقی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے ٹرائل فوری طور پر شروع کیا جائے سپریم کورٹ نے کہا کہ ریجسٹری میں درج ہونے کے بعد اس درخواست کی سماعت کل جمعہ کو کی جائے گی دہلی پولیس جس نے زبیر کو گزشتہ ہفتے ہندووں کی توہین کرنے والے ٹویٹ کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا اور انہیں گزشتہ پیر کو یو پی کی سیتہ پور عدالت میں پیش کیا تھا اور عدالت نے اس معاملے میں زبیر کو چودہ روزہ جیڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیز دیا مرکزی وزیر بہبود برائے خواتین و اطفال سمرتی ایرانی کو اخلیتی امور کی وزارت کا اضافی چارج دیا گیا ہے مرکزی کابینہ میں اخلیتی امور کے وزیر کی حیثے سے خدمات انجام دینے والے مختار عباس نقوی کے کابینہ سے مصطفی ہونے کے بعد یہ وزارت خالی ہو گئی تھی آج موڈی کابینہ کے دو عزرانے اپنے استفعے پیش کر دیئے وزیر اعظم نریندر موڈی کی سفارش پر صدر جمہوریہ نے مرکزی عزرہ مختار عباس نقوی اور رسی پی سنگھ کا استفعہ خبول کر لیا ہے دونوں نے مرکزی کابینہ سے استفعہ دے دیا تھا اس کے ساتھ مختار عباس نقوی اور رسی پی سنگھ کی وزارتوں کا اضافی چارج دگر عزرہ کو دے دیا گیا ہے جیوتر عدیدیہ سندھا کو سٹیل کی وزارت کا اضافی چارج دیا گیا ہے جبکہ سمرتی ایرانی کو اخلیتی عمور کی وزارت کا اضافی چارج دیا گیا ہے چیف منسٹر اتر پدیش یوگی آدھی تینات نے عید کے پیش نظر فرمان جاری کیا ہے کہ متنازعہ مخامات پر خربانی نہ دی جائے انہوں نے سخت ہدایت دی ہیں کہ متنازعہ مخامات پر خربانیاں نہ دی جائیں صرف مخررہ جگہوں پر خربانی دی جائے واضح رہے کہ دس تاریخ کو عید اللہ زہا ہے اس زمن میں انہوں نے کالا سطحی جائزے ادلاس طلب کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا اور کہا کہ شراون کے مہینے اور دیگر تہواروں کے پیش نظر سخت چوکسی اختیار کی جائے ایکنا شنڈے کی بقاوت کی وجہ سے مہاراشتہ کے چیف منسٹر کے اہدے سے سبک دوش ہونے والے شیو سینہ کے سربرا ادھو ٹھاکڑے کو ایک اور جھٹکا لگا ہے تھانے منسپل کارپوریشن کے چھسٹھ پارٹی کارپوریٹرز شنڈے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں چھسٹھ باغی کارپوریٹرز نے چہار شمبے کی راج چیف منسٹر ایکنا شنڈے سے ان کی رہائجگہ پر ملاخات کی شیو سینہ کارپوریٹرز کی بقاوت کی وجہ سے ادھو ٹھاکڑے نے ٹی ایم سی پر اپنی گرفت کھو دی خابلے ذکر ہے کہ برہان ممبئی منسپل کارپوریشن کے بعد ٹی ایم سی مہاراشتہ کا سب سے باوکار نسبل ادارہ ہے مہا وکہ سکھاری حکومت 29 جون کو اس وقت گر گئی جب ادھو ٹھاکڑے نے سینئر لیڈر ایکنا شنڈے کی بغاوت کے درمیان استفادے دیا بی جے پی کی حمایت سے ایکنا شنڈے نے چیف منسٹر کی باگڈور سنبھالی اور زافرانی پارٹی کے دیو اندر فڈ نویز کو ڈپٹی چیف منسٹر کا احدہ سنبھالا فریض حچ کی ادائیگی کے لیے تقریباً دس لاکھ حجاج کرام کھانے کابا میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد احرام بان کر منا پہنچ گئے اس کے ساتھی مناسق حچ کا آغاز آج آٹھ زلحچ کی صبح سے ہو گیا ہے منا میں جہاں دنیا کی سب سے بڑی قیمہ بستی بنائی گئی ہے گزشتہ دو سال سے کرونا ویرس کی وجہ سے بیرون ممالک سے آزمین کی سعودی عرب آمد پر پابندی آئد رہنے کے بعد اس سال دس لاکھ آزمین حچ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن میں ساڑھے آٹھ لاکھ غیر ملکی آزمین شامل ہیں مکہ مکرمہ، مینہ، مزدلفہ اور عرفات کی طرف جانے والی شہراؤں پر دھکم پل سے بچنے کے لیے انتظامات کر لیے گئے ہیں مناسق حچ کی ابتداء ہر سال آٹھ زلحچ بمطابق حجری سال سے ہوتی ہے حجاج کرام کو آٹھ زلحچ کو زہر سے پہلے مینہ پہنچانا ہوتا ہے مینہ مکہ شریف سے تین ملکے فاصلے پر بہت بڑا میدان ہے جس کے اردگرد پہاڑیاں بھی ہیں مینہ میں پاک نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں جن میں زہر، اثر، مغرب، عشاء اور نو زلحچ کی فجر شامل ہیں برطانیہ میں جاری سیاسی بہران کے درمیان وزیر آزم بوریس جانسن نے استفادے دیا ہے برطانوی نیوز پورٹل سکائی نیوز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر آزم بوریس جانسن مستفی ہو گئے ہیں بوریس جانسن نے کنزوریٹیو پارٹی کے لیڈر کے عہدے سے مستفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا حالانکہ نئے لیڈر کا انتخاب ہونے تک وہ وزیر آزم کے عہدے پر فائز رہیں گے بوریس جانسن کے خلاف آدم اعتماد ظاہر کرتے ہوئے پچاس سے زیادہ عزرہ اور عراقین پارلیمنٹ نے بھی استفادے دیا تھا امبینکر و دونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر اسی کے ساتھ ہی امبینکر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی